جو کبھی گناہ نہ کرے وہ فرشتہ جو گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جائے وہ شیطان اور جو گناہ کر کے اس پہ نادم آ جائے اور معافی طلب کر لے اسے انسان کہتے ہیں ہم انسان گناہوں کی کٹ پتلیاں ہیں ہم لوگوں سے روز مرا زندگی میں بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کیا جائے اور اس کے حوالے سے حدیث میں کیا حکم آتا ہے اور اس کے بعد کون سا عمل کیا جائے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشیاء فرمایا جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے دو رکھتے ادا کرے پھر استغفار کرے تو اللہ اس کے گناہ ماف کر دیتا ہے بے شک اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے اور ماف کرنے والا ہے اللہ پاک فرماتا ہے تم لوگ اسے دعا کرو میں دعاوں کو قبول کرنے والا ہوں میں گفور الرحیم ہوں گناہوں کو ماف بھی کر دیتا ہے اگر ہم انسانوں سے جانے انجانے میں کوئی گلتی ہو جاتی ہے کوئی خطا ہو جاتی ہے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس حدیث پاک پر عمل کرے توبہ کرے استغفار کرے اور سچے دل سے توبہ کر کے اس پر استقامت اختیار کرے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور جب انسان اپنے اللہ تعالی سے مافی مانگ لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالی کو انسان کی وہ توبہ پسند آ جاتی ہے تو اللہ آنے والے دنوں میں اس کی توبہ ایسے قبول کرتا ہے کہ پھر انسان گناہوں کے قریب ہی نہیں جاتا انسان کو گناہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی اللہ پاک اس کے دل سے گناہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کو جب کسی انسان کی توبہ پسند آ جاتی ہے اور اس توبہ پر استقامت اختیار کرنا اللہ پاک کو پسند آ جاتا ہے تو اللہ پاک اس انسان کو گناہوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتا اس کے دل سے گناہ کی کھائش تلق سب کچھ ختم کر دیتا ہے